سب سے پہلے تو آج سب کو مبارک بات دیتا ہوں آج گروہ نانک ڈیو جی مہاراج کا آپ سب کو بھی اجمہ جی حسن جی آپ کو بھی مبارک بات خارستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کتنا ایم ایس بٹا جیسے ہداروں لوگوں کی لانچوں سے جکمی شریز سے گزر جائے گا ہندوستان ایک تھا ایک ہے پرطم رات تھا پرطم رات رہے گا پرطار پر صاحب پاکستان میں بھی ہے وہاں کے لوگ بھی گروہ مہاراج کے سر جھکاتے ہیں اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ دو طرح کے سکھ ہیں ہندوستان کے بعد امریکہ کینڈا جرمنی ہر جگہ پہ دو طرح کے اور یا روپلا گارنگ یہ تو صاحب کانگریس کی اوپج ہے یہ پاکستان کی اوپج ہے کی نہیں بٹا صاحب آپ بتائیے اپنے انباؤں کے آدار پر پہلے تو جو دیپک خورا جی نے جو ان کا ایک بڑا اچھا انباؤں تھا ساجدودھ رہے انہوں نے پورا اتحاد کے بارے میں اچھی طریقے سے بتایا نیوڈا لوکے انہوں نے بتایا سب سے پہلے تو آج سب کو مبارک بات دیتا ہوں آج گروہ نانک دیو جی مہاراج کا آپ سب کو بھی اوجما جی حسن جی آپ کو بھی مبارک بات گروہ پورپ کی اور شب کام نہ ہے کیونکہ انکانہ صاحب کرتارپور صاحب پاکستان میں بھی ہے وہاں کے لوگ بھی گروہ مہاراج کے سر جکاتے ہیں اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ دو طرح کے شکھ ہیں ہندوستان کے بعد امریکہ کینڈا جرمنی ہر جگہ پہ دو طرح کے یوکے ایک ہے سردار تھا وہ جنہوں نے آج امریکہ کے امبیسیدر آج سندو صاحب کو بلائے جو دسو نو کی کمائش ہے کون پتینے کی کمائش ہیں گردوارہ صاحب کو سجاتے ہیں سکھ قوم کا نام اوچا کرتے ہیں اور فقر سے کہتے ہیں رہتے ہم ضرور امریکہ میں ہیں اور دل ہمارا ہندوستان میں ہے دل ہمارا بھارت میں ہے دوسرے ہیں وہ پنجاب کے وہ خالت تانی بگوڑے وہ کنڈے وہ بدماج سکھ قوم کو بزرام کرنے والے آئی ایس آئی کے ہاتھ اوکتے کٹ پتھلی بن کے ابھی پرمجی سنگھ پنجوڑ کہا مارا گیا پاکستان میں مارا گیا جو پنجاب کے اندر نارکو ٹیرزم پھیلاتا تھا یہ کون تھا نجر کہا تھے سپورٹ تھی پاکستان سے سپورٹ تھی آئی ایس آئی سے سپورٹ تھی جو اترا کے سکھا جناب اور خالستان کی بات دیبک بورا جی پہلے بھی کی آج بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا شریروں پہ چونہ بار حملے سہے ہیں کہہ دے ان کو للکار کے ان گھنڈوں کو بدماجوں کو ان خالستانیوں کو خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بنے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کتنا ایم ایس بٹا جیسے ہداروں لوگوں کی لانچوں سے جاکمی شریر سے گزر جائے گا ہندوستان ایک تھا ایک ہے پرطم رات تھا پرطم رات رہے گا پر سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ سکھ سماج کے لوگ جس طریقے سے امریکہ کے اندر کھڑے ہوئے سندو صاحب کو بلایا پوری دنیا کے اندر ایسے کرے یہ چند لوگ ایکسپوز ہوں اور ان کے خلاف سخصی سے قدم اٹھائے جائیں تاکہ یہ لوگ نہ قوم کو بزنام کریں جہاں دیشوں میں رہتے ہیں اس دیش کو بزنام کریں آج کینیڈا کے اندر مندروں پہ حملے اور کئی سطانوں کے حملے اور یہ کہا جاتا ہے ہندو درم کمجور ہندو سکھ تو نو ماس کا رشتہ ہے ہندو سکھ تو روٹی بیٹی کا رشتہ ہے ان چند گنڈوں کے کارن ان چند بدماشوں کے کارن جو خالستان چاہتے چیننج کرتا ہوں ان کو کیا ہے پاکستان میں بیتے ہیں یہ خالستانی کیا ہے بیتے جرمنی میں کیا ہے یکے کے اندر ترنگے ڈنڈے کا اپمان کرنے والے کیا ہے یکے کے اندر بھگت سنگھ شہید آزم کو اتنکوادی کہنے والے آئے خالستان چاہیے تو آؤ ہندو سکھ میں آؤ ہندو سکھ کے اندر بیت کرتے ہیں باہر میں بیت کے فنڈنگ اکھٹھی کرنی اور باہر سے فنڈنگ لے کر کے خالستان کے نعرے لگانے یہ آج کا ہندو سکھ ہے جناب جس طریقے سے دیپک وراجی نے بنا کہا یہ آج کا ہندو سکھ ہے دنیا میں ہندو سکھ نے نام اوٹھا کیا ہے آج کا ہندو سکھ چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی اور دیش ہو کوئی غلط کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنے دیش کو اپنے راست کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کہوں مہینے کے بعد دینہ نگر کی گھٹنا پتھان کوٹی گھٹنا اور پاکستان میں ڈوبائی سے ہندوستان کے لوگوں کو نراج کر کے گئے کس لیے گئے نواز شریف کے بعد ہم پاکستان ہو یا ہندوستان ہو ہم کہ ہم امن چانتی چاہتے ہیں ہم حاتمہ گاندی کی سوٹ میں چلنا چاہتے ہم پاکستان بھی آگے پڑے ہندوستان بھی آگے پڑے کیا کیا تھا پاکستان نے ایک مہینے کے بعد دینہ نگر کی گھٹنا پتھان کوٹی گھٹنا اور کشمیر کے اندر ہزاروں گھٹنائی کی پھر بالا کوٹ میں حملہ کیا کیا ہندوستان نے پہل نہیں کی کیا ہندوستان کے پردان منتری نے پہل نہیں کیکا ہندوستان کے پردان منتری نے پاکستان کے خلاف کو جنگ کا اعلان کیا تھا نہیں جندہ شہید کی طرح اس پاکستان میں جہاں اتنکوادی پلتے ہیں پلتے ہیں وہاں جا کے ہاتھ چھوڑ کے کہا آؤ مل کے پاکستان بھی ترقی کرے ہندوستان کی بھی ترقی کرے یہ ہندوستان کی پالیسی تھی جو نہیں تھی میں سوال کرنا چاہتا ہو دیپک جی آپ سے کیا غلط تھا اگر من کے اندر نرندر موزی جی کا ہندوستان کے اوپر غلط بات ہوتی تو کبھی پاکستانہ نواز شریف کے پاس جاتے یہ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ملک پاکستان بھی آگے پڑے دیش ہندوستان بھی آگے پڑے دیش لنکہ نپال بھی آگے پڑے لڑائی جگڑوں میں کچھ پڑا نہیں ہے یہ بیسن بسائی تو چلتی رہے گی پر اصولوں کی بات کرے کہ کسی کے دیش کو توڑنے کی کوشش کروگے خالستان کے نعرے لگاؤگے کہ آج کا ہندوستان برداز کرے گا کسی بھی صورت میں ہندوستان اس چیز کو برداز نہ کیا تھا نہ کرے گا نہ آگے کبھی برداز کرے گا سیم سینسسکو میں پاسستان میں ہو امریکہ میں ہو کہیں ہو میں نے آپ کے ہر بات ہی ہے آپ میرے باری کو مانگ کرنی ہے تو ہندوستان میں آکے کریں ہمت ہسنا رکھیں ہمت ہسنا رکھیں ہمت ہسنا رکھیں ہمت ہسنا رکھیں بھائی اپنی باری پہ بات دیا کریں آپ میں کو پتا ہے اگر 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 اوسرے کو بولیں گے دونوں کی آوازیں کٹیں گے کا جواب لےگے بچپن میں نے جو شکی کی کانی سنی کہ سناتن کی رکچہ کے لیے سکھوں نے آن بان شان کے لیے معنوطہ کی رکچہ کے لیے ہتھیار اٹھائیں کیا یہ غلط ہے گروہ تیک بہادر خند کی قادر چاندنی چونک میں شہادت کیوں دی چیز کیوں نہیں شاور کیا مضروموں کے لئے اس میں ہندو بھی اس میں مسلمان بھی اس میں سکھ بھی اس میں ایسائی بھی پہلے تو راجہ صاحب کی بات کا میں جواب دی دوں انہوں نے کہا ہندوستان کو ٹیرس ٹنٹری کہا ارے راجہ صاحب براک اوبامہ کہا تھے پکڑا گیا پرمجی سنگھ پنجوار کس کہاں مارا گیا پاکستان میں مارا گیا مہارا رنجیس سنگھ وہ سٹیٹو سیرے پنجاب کا جس کا کابل کندار تاکراج کا ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے میڈم حسرے ایج سنیا دیان سے ہزاروں ہندووں کو ہزاروں سکھ بائیوں کا آپ نے کتریام کیا آپ نے دھرم پرورتی کیا اسامہ بول رہے تھے وہ اسامہ بول رہے تھے وہ سلیپر ٹنگ ہے ان کی باپ ہونی ہے اس میں مجاک مچھائیے پیس بات سنیے ارے پاکستان آلتنگ بات کی فیکٹری کون کس نے کہا پتہ ہے آپ کو پکہ اسامہ بن لدین پاکستان میں مارا گیا نا براک مہمہ نے کہا تھا نا پاکستان آتنگ بات کی سب سے بڑی فیکٹری آپ ہندوستان کو کہتے ہیں کہ ہندوستان آتنگ باتی دیش ہے ہندوستان ایسے کام نہیں کرتا یہ پاکستان کی آدھت ہے آئی ایس آئی کی آدھت ہے بھول گئے کیا وہ وقت 93 کا جب آپ کے پرناڑوں پر لاکھوں کی بھیلے کے ایم ایس پچھا گیا تھا کب تک کب تک آپ آتنگ بات پھیلاتے رہیں گے کب تک آپ پاکستان کو اپنے کو کمجور کرتے رہیں گے ان کے عوام کو کمجور کرتے رہیں گے آج پاکستان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں لوگ دوہائی دے رہے کتنی منگیہائی ہو چکی ہے ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہم نہیں چاہتے پاکستان کمجور ہو پاکستان کے عام ویقتی کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کی کیا دشکلی یہ تو آپ کے وہاں کے راجنیتی کی چند لوگ اور وہاں کی آئی ایس آئی ایسے کام کر کے اُلجانا چاہتی ہے پربلک کو اُلجانا چاہتی ہے کہا آج ہندوستان کہا آج پاکستان کی پوزیچن کون کرنے والا ہے پاکستان کے راجنیتی کلو امران کھان کہا ہے جیل میں نواز شریف کہا ارے میڈم ہاتھ رہے ہو سچا ہی بتا رہا ہوں نواز شریف کہا تھے آئے کہاں بھاگے تھے مشرف کہاں بھاگے تھے ڈوبائی کے اندر کیا ہوا ان کو مارنے والے کون تھے پاکستان کی پولٹی ایک دوسرے کو مارتے ہیں آپ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے ہندوستان کے بارے میں پھر کہوں نرندر موطی جی بار بار کہوں پاکستان میں نواز شریف کے پاس کیوں گئے تھے کہ پاکستان میں امن چانتی رہے ہندوستان میں امن چانتی رہے اب کچھمیر میں تو آپ کچھ کر نہیں پائے اب چلے خالستان بنانے ان کی یاثی کی تحضی خالستان بنانے والوں کی بھاگ گئے یہاں سے کسی نے خالستان بنانا آؤ ہندوستان کے اندر آ کے بات کرو ہندوستان کا کوئی شک خالستان نہیں چاہتا یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کی اندر بڑی بھیڑ تھی ارے بھیڑ کون سی ہے اپنے گھر میں لے لیں بنا لے خالستان کینیڈا کی اندر بنا لے خالستان چڑھتے پنجاب کی اندر ہم چلتے ان کے ساتھ آپ کے پاکستان میں پہلی قربانی آگے بھی تھی میں دیتا ہوں چلے وہاں خالستان بنا لے وہاں پہ خالستان کون سی خالستان کی ہندوستان میں خالستان بنائیں گے ہندوستان میں خالصتان بننے والا نہیں ہے ہندوستان میں سارا خالص ہے سب کچھ ایک ہے ہندو مسلمان چھکھ سائی سب ایک ہیں یہ تو آپ کے پرکار ہے جو ہندوستان کو بدرام کرنے کی جناب کوشش کرتے ہیں